اسلام علیکم پرگرام مقتصد کے ساتھ میں ہوں مبین خان آج کے پرگرام میں بات کریں گے پاکستان کی موجودہ مجموعی دور پر جمعاشی صورتحال ہے اس حوالے سے چند اچھی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ اچھی خبریں کیا یہ تسلسل سے آتی رہیں گی اور کیا یہ اس بات کی تائید کر رہی ہیں جو حکومتی دعوے تھے کہ محیشت اب اپنے استحقام کی طرف بڑھ رہی ہے ان حوالوں سے بات کریں گے ایکسپرٹ اپینین کے لیے ہمارے ساتھ پرگرام کا حصہ ہوتے ہیں سابق سیکٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سلام علیکم صاحب سر شروع کرتے ہیں جولائی کے نمبر سے کرنٹ ایک آنٹ خسارہ حکومت دعویہ کر رہی ہے اور رائٹلی سو کہ اتنا زیادہ اس میں جو کمی آئی ہے خسارے میں کیا کہیں گے دیکھیں ملا جولا روزہان ہے جولائی کی کارکرتی کی کے اندر یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا تو ابھی ڈیٹا آیا ہے جولائی کی ریونیو کلیکشن ٹیکس کلیکشنز وہ تو بالکل دوسرے دن وہ نمبر آ گئے تھے اور شاید ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں اور وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ حفظہ نتائج نہیں ہے کوئی دو سو اٹھتر ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوا ٹو سیونٹی ایٹھ بلین کا اور اس میں بھی جو ہے کہا گیا کہ شاید اتنے ٹریجری کے اندر نہیں پہنچے کوئی بیس سے پچیس ارب روپے لیکن وہ ہم مجھے یاد بھی آ گیا ہم نے تفصیل سے بات کی ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کے لحاظ سے تو یہ کوئی ایسی کارکردیگی نہیں ہے جس پہ نازہ ہوا جائے یا آپ سمجھیں کہ اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا تو ایک وہ آ گیا تھا انفریشن کے معاملے میں انفریشن بڑھا تھا لیکن کہیں بھی اس سے وہ آثار نہیں پیدا ہو رہے جس کی بنیاد پر پلیننگ کی گئی ہے اور اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے تو یہ دوسری بات ہو گئی ٹھیک ہے اب تیسری بڑی چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے اور یقینا یہ حوصلہ افضاء ہے اس نقطہ نظر سے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جناب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو اچھا اور کم کتنا ہوا یعنی پچھلے سال جولائی میں اس وقت ٹو پوائنٹ ون آہ بلین ڈالر کا تھا وہ کم ہو کر فائیف سیونٹی نائن ملین ڈالر کا آ گیا ہے تو لہٰذا سیونٹی تھری پرسنٹ اس میں ڈیکلائن ہوا ہے اچھا اس میں تقریباً بیس اکیس پرسنٹ جو ہے آہ امپرویمنٹ بلکہ انیس پرسنٹ امپرویمنٹ ہوئی ہے ٹریڈ اکاؤنٹ ٹریڈ اکاؤنٹ جی اچھا اور جو میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے خوش آئند بات ہے وہ یہ کہ آپ کی امپورٹس جو ہیں بہت کم ہوئی ہیں بلکہ پچیس پرسنٹ اس میں جو کمی واقع ہوئی ہے اور گیارہ پرسنٹ آپ کی ایکسپورٹس پڑی اور یہ میں سمجھتا ہوں سب سے آہ حوصلہ حوصلہ جو آہ پیش رفت ہے وہ یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے آہ آپ کے جو ہیں وہ جو آہ دس دس پرسنٹ کی گروہ ہوئی تھی پچھلے سال آہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی بلکہ دو پرسنٹ دھائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو گروہ ریمٹنسز میں نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یہ بڑے بیس سے آ رہی ہے صحیح ہے کیونکہ آپ کا آپ کا بیس جو ہے وہ بائیس ارب دولر تک پہنچ چکا تھا اب بائیس ارب دولر سے اگر ٹو پرسنٹ بھی گروہ ہوگی تو یہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم تیس بلین ڈالر تک جو ہے وہ چلے جائیں صحیح وہ کہ آثار اس وقت وہ ساڑھے بائیس تک جانے کے نظر آ رہے ہیں تو اب یہ اس کا مصبت پہلو ہو گیا صحیح ہے اب اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ اگر امپورٹس گری ہیں تو جناب مطلب یعنی کہ کہاں گری ہوں گی امپورٹس کس سیکٹر وہ ابھی ڈیٹا تو ہمارے سامنے نہیں آیا اس میں وقت لگتا ہے صحیح ہے جو چیز ہم نے دیکھی پورے سال پچھلے سال کی اس میں جناب جو پیٹرولیم کا آپ کا بل تھا وہ تو وہی کھڑا رہا جہاں پہ کھڑا رہا صحیح گراوٹ آئی آپ کی مشینری کے اندر اور خصوصاً پاور سیکٹر کی مشینری میں پچاس پرسنٹ کی گراوٹ آئی یہ امپورٹ کمپریشن پورا جو ہے ایک سال کا میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جو آپ کا گزرا ہے پھر کمی آئی آپ کی ٹیکسٹائلز کے اندر اچھا اب اگر مطلب یہ نہیں کہ مشینری گر رہی ہے تو اس کا مطلب انویسٹمنٹ گر رہا ہے انویسٹمنٹ آپ کے نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے جی ٹیکسٹائلز کے اندر گراوٹ ہوئی آٹھ تس پرسنٹ کی لیکن جو کارٹن رو کارٹن مانگاتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی تیس ایک پرسنٹ کی کمی آئی سرہی پھر دیگر آپ کی مسنوعات ہیں اسٹیل اس کے اندر گراوٹ آئی اس کے علاوہ آپ کے chemicals میں آئی agriculture کے اندر آئی تو یہ یعنی یہ as raw materials جاتے ہیں آپ کی production کے اندر cotton جو میں نے بتایا raw cotton وہ بھی اس کے اندر جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اچھا ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ساتھ ہی ہمارے پاس اب یہ معلومات آ گئیں کہ پورے سال میں production کو کیا ہوا جون کا نتیجہ واقعی تھا گیارہ مہینے کا تھا بارہ مہینے کا آ گیا تو پچھلے سال large scale manufacturing کی production three point six four percent گری ہے جو دس سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب بالکل ٹھیک ہے اچھا اب اس سے ہم آگے بڑھنا ہے اس نئے سال کے اندر ہمارے پاس پھر local production کی بڑی مطلب مایوس کن خبر یہ ہے کہ آٹوموبیل کا جولائی کا ڈیٹا آیا جی جی وہ ڈیٹا آ چکا بلکل اور جناب وہ تیس پینتیس پرسنٹی ہے اس سے بھی زیادہ production گری جی بیالیس پرسنٹی ہے بیالیس پرسنٹی ہے ٹھیک ہے جناب جی اچھا تو یعنی بھئی ایکنومکس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو درست کریں تو دوسری طرف دوسری چیز دوسری والی جو ہے ایٹ ہلنے لگتی ہے صحیح ہے وقت لگے گا جس سے کے مطلب یعنی کہ مجموعی طور کے اوپر بہتر اثرات پڑیں جی پلیل مدت کے اندر short term کے اندر تو یہ آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے صحیح ہے ابھی وہ تکلیف دل کی دور ہوئی ہے معلوم ہوا کہ جناب دل ہی کا مسئلہ ہے کیونکہ اب آپ کی production یعنی یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں صحیح ہے امپورٹ گر گئی بڑے خوش ہو رہے ہیں لیکن جی مقامی انڈسٹری بھی بیٹ رہی ہے بیٹ رہی ہے بلکل بیٹ رہی ہے تو اب ہمارے سامنے نتیجہ یہ آ رہا ہے مبین صاحب جی کہ revised growth last year دکھائی گئی تھی کوئی three point three percent ٹھیک ہے جناب جی وہ three point three percent جن مفروضوں پر مبنی تھی وہ اب سامنے آ گئے کہ اس سے برے حالات رہی ہیں خصوصاً لسم کی میں نے بات کر دی agriculture کی بات کر دی کیونکہ آپ کی wheat crop بھی جو ہے کوئی ڈیرھ ملین ٹن سے کم ہوئی ہے پچیس اشاریہ پانچ ملین ٹن آپ کو چاہیے تھا وہ چوبیس ملین ٹن ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں جب جھوڑتے ہیں ہم تو three point three percent نہیں بلکہ کوئی two point seven percent two point eight percent اگر growth ہو گئی تو یہ بہت اچھا ہوگا اچھا اب آپ کا یہ بیس ہو گیا آئی ایم ایس نے تو اس سال لیا وہی دو پرسنٹ کی growth ہے اچھا اب اگر دو پرسنٹ کی growth ہوگی تو پھر یہ ہماری تو population جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور labor force جس طریقے سے آ رہی ہے تو اس کے اثرات ہوں گے روزگار کی روزگار پہ ہوں گے اچھا پھر ساتھی ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو ڈیٹا آیا ہے ایک مہینے کا تو private sector کا credit تو retire ہو رہا ہے ہو جائے یہ کہ اس کے اس پہ جائے حکومت کا credit ماشاءاللہ قائم اور دائم ہے اور بڑھ رہا ہے تو اس کے اثرات بھی پڑھنے ہیں اچھا اب یہ ایک مہینے کا ڈیٹا ہے کیا یہ اسی طریقے سے ہوگا اب مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیٹے کے بعد یعنی یہ ایک اشارہ آیا ہے تو کہیں ہم مطلب اپنے ہاتھ کھولنے نہ لگے کلے کے جلاس ہوا ہے حفیظ شیخ صاحب نے کیا ہے جس میں آم پلاننگ والے بھی موجود تھے تو انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ نینی جلدی جلدی جو ہے disbursement کرو اور آہ تاکہ آہ چیزیں آگے چلیں میرے خال میں احتیاط کی ضرورت ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے current account خسارے پہ تو ہم نے بات کر لی ہے چلیں ابھی تک کے لیے تو ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے اچھا ایک اجلاس ہوا ہے کل وفاقی کا بھی نہ کہو اس میں نیپ کے کچھ قوانین کو بدلنے کی کچھ صفارشات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیا آئی ہیں آپ کیا اس ایکٹ کو ابھی فائنل تو نہیں ہوئی اگلی میٹنگ میں جا کے کچھ مزید اس پہ بات چیت ہوگی اور فائنل ہوگا سرمایہ کاروں تاجروں اور بیورکریٹس کو تھوڑا نیپ سے دور رکھنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اس کا بڑا ایک برا امپیکٹ پڑھ ہے ایکانومی پہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس موو کو حکومت کی کیا یہ کہیں سے کوئی پریشر تھا یا واقعی حکومت سمجھ گئی ہے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے لیکن جو چیز فردوس آشد آمان صاحبہ کی تو اس میں انہوں نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ معیشت کا پیہ روک گیا ہے جی جی مانے ہیں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب سرمایہ کاری نہیں ہو رہی انہوں نے اس بات کا اعتراف اعتراف کیا ہے کہ لوگ پیسہ نکال رہے ہیں بینکوں سے اور اپنے تکیوں کے نیچے رکھ رہے ہیں اب اس سے زیادہ تو کوئی اور مطلب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور کیا کیا رہ گیا تھا تسلیم کرنے کے لیے اس حوالے سے کہ معیشت جو ہے وہ بڑی دگرگوح حالت کے اندر ہے پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جب اس کی یہ وجہ بتائی کہ یہ نیب کے معاملات ہیں اور اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا اعتماد مجروع ہو رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ یہاں پر اگر ذابطوں کی کوئی اس میں ایسی گنجائش ہے جس سے ہاتھوں کو مڑولا جا سکتا ہے ان سب کی ترمیم کرنے کی ضرورت اب بتائیے یہاں پر بھی آپ نے جو ہے تسلیم کر لیا کہ یہ ہو رہا ہے جس سے کہ اعتماد مجروع ہو رہا ہے پھر اس کے بعد دوسرے دن محترم وزیر قانون فروغ نصیم صاحب جو ہیں وہ بھی آگئے اور انہوں نے مزید تفصیلات بیان کر دی تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت مصبت بات ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے جیسا کہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس کی اس کا تدارک ہونا چاہیے مطلب یعنی کہ محیشت سے کتنا کچھ روزگار وابستہ ہے محیشت سے لوگوں کی یعنی دن رات کا ان کا معاملہ ہے اگر اس میں کوئی بڑا خلل پیدا ہونا شروع ہو جائے تو مطلب یعنی آپ پکڑنا ہے چار لوگوں کے لیے لیکن اس کے لیے جو ہے چار کروں لوگوں کو جو ہے متاثر کر رہے ہیں یہ تو کہیں سے بھی جو ہے آپ کے لیے بارے نہیں تو آپ اس لیے آگے بڑھیں اور اس چیز کو لوگوں میں اعتماد پیدا کریں تاکہ لوگ جو ہیں اگر وہ خوف ان کے اندر پھیلا وایا اس بات کا کہ جناب ہم نے یہ دکھایا ہے یہ کیا تو جناب ہماری کوئی دادرسی نہیں ہوگی اور اگر کسی نے ہمارے پر ہاتھ رکھا تو پھر جناب ہم کسی دروازے کو نہیں کھٹ کھٹا سکتے ہیں اس میں بڑے بڑے گروپس پہ ویسے بھی نیب کے سوالات ہیں تو میری میری عرضی ہے کہ اس میں یہ بڑی آہ مصبت سوچ ہے ٹھیک ہو گیا اور آہ بروقت ہے اور اس پر فوری عمل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو فضاء ہے خوف احراز کی یہ چھٹ جائے صحیح ہے اور ملک کے اندر کام ہونا چاہیے دیکھیں اور پھر میں آپ سے شروع میں اگر آپ دیکھیں کہ دیکھیں یہ کام اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ احترس آپ کو روکیں کوئی زی شعور یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا جی ٹھیک ہے جناب لیکن جناب مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو اس کی نمائش ہو رہی ہے اس میں جو جو ٹکرز چلتے ہیں مطلب یہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی شاہیے یہ کریں آپ ضرور لیکن یہ اور قانونی اس کی اجازت نہیں دیتا صحیح ہے کہ آپ جو ہے تشیر بھی کریں اس سے آپ آپ اس کی تشیر کریں بھئی اگر آپ نے کسی سے کوئی سوال جواب کرنا ہے پوچھ گش کرنی ہے تو یہ آپ کا استحقاق ہے لیکن یہ کہاں سے استحقاق ہو گیا کہ جناب اس کی نمائش کی جائے اور ان کے بیانات کہ وہ یہ آن کے بتا کر گئیں یہ آن کے بتا کر گئیں کہ یہ چیزیں نہ کریں اس سے فائدہ بھی نہیں ہو رہا اس سے آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوا اور ایک دن کی چلیں چلیں آپ کے بیانات چل گئے آپ نے ائر ٹائم لے لیا صحیح ہے لیکن یہ تلقی چھوڑ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں صحیح بلکل صحیح اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کے لیے اگر آپ کر بھی رہے تو وہ کہتے ہیں کہ انتقام ہو رہا ہے ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اور کوئی اس میں جو پس جاتا ہے وہ تو پھر بطلب اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں سب کہتے ہیں ہر وہ تمہارے نام آ گیا کیا ہوا ہے صحیح بلکل صحیح اور اس سے فائدہ بھی ابھی تک ان کو خاص ہوا نہیں سر سٹاک مارکیٹ سے بھی بڑی زبردست خبریں آ رہی ہیں جی میں ذرا سے ہم رہ گئی ایک دن اس دن بعد جو ہے نا اپنی اس کی کار کر دی گی جی آہ 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 سے آپ آہ یعنی اسی کانٹیکٹ میں ہمیں یہ بات کرنی ہے تیکھیں الحمدللہ کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے اس میں ٹرن آراؤنڈ ہوا ہے لیکن آہ اس وقت مارکیٹ میں جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی حق تک درست ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیح ہوئی ہے اس کا ایمپیکٹ اس نے اس نے بہت جو ہے فرق ڈالا ہے ایک سیاسی منظر کے اوپر جیسے ہم کہتے ہیں سیاسی استحقام اس کی ایک نشانی جو ہے اس کے ساتھ آ گئی کیونکہ اب بطلب جو ہے ہر کسی کی نظر تھی اور ایک لحاظ سے بہت اچھا وقت کے لحاظ سے ساڑھے تین مہینے پہلے آپ نے یہ کر کے جو ہے یہ اب اس میں کوئی مزید پیشنگویاں اور آہ لوگ سپیکولیشن نہ کریں صحیح ہو گیا صحیح اس کا دیکھیں ان حالات کے اندر آپ دیکھیں کوئی اور تو مضبط خبر نہیں ہے مضبط خبر یہی تھی اور اس نے اعتماد بڑھا ہے اب یہ چیز دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے اس کا اتنا کانٹریگوشن اس سے زیادہ ہم توقع نہ رکھے کہ دو ہزار دو سو تک یا چلیں وہ تین ہزار تک بھی لے کے چلے جائے گی مارکٹ لیکن اصل تو مارکٹ اس وقت جے گی جب فرنمنٹلز ٹھیک ہوں گے یعنی جو بنیادیں ہیں یعنی مارکٹ جو ہے اس کی اصل بنیاد تو یہ ہونی ہے کہ گروت ہو رہی ہے مارکٹ کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس کلیکشنز ہو رہی ہیں صحیح مارکٹ کی اصل بنیاد یہ ہوگی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آپ خوش اسلوبی سے پورا کریں گے کامیابی کے ساتھ یہ ہے مارکٹ کے فرنمنٹل ٹیکس کے آپ کے جو مسائل ہوئے ہیں علچے ہوئے ہیں آپ ابھی تک ان کو سلجنا ہے جی تاکہ یہ معاملہ ختم ہو کہ جناب وہ ٹیکس گزار آئیں گے نہیں آئیں گے بیچ میں اور یہ جو آپ نے تیس ستمبر تک کا معاملہ کیا ہے نفٹ ڈالی جے اس میں ایک آج سوال آپ کا بھی اور ہے اس سلسلے میں ہم آگے چل کے دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے کہ یہ جو فرکشن ہے یہ جو آپ کا ٹیکس گزاروں کے ساتھ اس وقت جھگڑا چل رہا ہے میں آپ سے ہم آپ آپ پاس میں بہامی بات کرتے چلائیں ماضی کے اندر بھی کہ جنابی سے ریزولف کرے اور دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ دستاویزیت اور ریونیو کلیکشن کے ٹارگٹ خدا رہا ان کے اندر تفریق رکھیں صحیح کیونکہ آپ کو ٹارگٹ حاصل کرنا ہے تو کسی صورت بھی آ رہا ہوں اسے مان لیا صحیح ہے ابھی اگر آپ اپنی توانائیاں خرش کریں گے اس بات کے اوپر کہ نہیں جی میں تو تم سے نہیں لوں گا ٹیکس جب تک کہ تم مان کے اپنا سی این آئی سی اور ریجسٹریشن میرے سے نہیں کرا لگے صحیح ہے تو اس میں اس میں آسانی پیدا کرنے کی ضرورت آپ کو لگتا ہے یہ کرانٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی باتیں تو ہو رہی ہیں اور کافی کل سے دیکھ رہے ہیں میڈیا پر یہی چل رہا ہے کوئی سٹیٹ بینک کی طرف سے انٹریسٹ جو ریٹس ہیں اس میں بھی کوئی دوبارہ سے کچھ کمی کے چانسز آپ کو لگتا ہے ہونے چاہیے کیونکہ انویسمنٹ جو ہے وہ تو ڈیکلائن کر چکی ہے انویسٹر آئی نہیں رہا اور اتنے انٹریسٹ ریٹس کے ساتھ تو بڑا مشکل ہو جائے گا میں تو بہت اسرار کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ یہ جو جولائی کے اندر ایک پرسنٹ بڑھایا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اس کے لیے اگر خصوصی اجلاس بھی بلانے کی ضرورت ہے پہلے اجلاس بلانے کی ضرورت ہے تو بھی یہ کیا جائے اگر اس کے اندر آپ اجلاس کرتے اجلاس ورنہ ستمبر میں ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے اچھا وہ ایک طرح سے اس کی کوئی وجہ نہیں تھی اس کی کوئی توجہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کیوں بڑھایا ہے ایک پرسنٹ وہ آئیم ایف نے کہا تھا پرائر ایکشن کے اندر ڈیڑھ پرسنٹ کرنا وہ کر دیا وہ ہو گیا تھا ہے تو اب آپ کیوں بیچ میں جو ہے ٹنکرنگ کر رہے ہیں جب آپ کا کوارٹر ختم ہو جائے ریویو ہو جائزہ لیا جائے اس کے بعد کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا تو لہذا اس کو واپس لینا چاہیے میں اس کی بار بار وہ ضروری بھی ہے کل ملاقات بھی کی ہے وزیراعظم صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک دفعہ اس کو ریلوک کیا جائے اچھا صرف یہ نیشنل سیونگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کچھ ایکاؤنٹس جو ہیں سیٹیفیکیٹس متعارف کرانے کی حکومت آرہی ہے اس کو ذرا کلیر کیجئے یہ ہے کیا دیکھیں میں یعنی یہ سکیم اس طرح سے ہے کہ آج آپ اپنے ڈالرز آپ آج اپنے روپیے جو ہیں ڈالر کے ریٹ کے اوپر کنورٹ کر دیں ایکشولی کنورٹ نہ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو روپی کا ریٹ ملتا رہے گا اور آپ کا کیپٹل محفوظ رہے گا ڈالر کے اندر ڈالرز کے اندر ٹھیک ہے یعنی وہ صرف مطلب جو ہے نوشنل ہی آپ کو اس کے حساب سے کریں گے اوکی اچھا ہم سمجھتے کہ یہ 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 بلکل ٹھیک نہیں ہے اس سے ڈالرزیشن جو ہے نا اس کا اس کا رجحان بڑھے گا اور یہ بے یقینی کی جو ہے اسکیم ہوگی لوگوں کو اس میں اس میں اچھا اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو سکتی آپ کے لئے ٹھیک ہے جی صحیح ہے کیونکہ اگر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ڈیویویشن کی اگنس تو آپ کو تو معلوم نہیں ڈیویویشن کیا ہوگا ہمہم تو اگر ڈیویویویشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا تو آپ کو کتنہ نقصان ہوگا آپ کو کیا ضرورت ہے دیکھیں نا اس ملک میں تو ضرورت یہ ہے کہ لوگوں سے کہا جائے ڈالر سے دور جاؤ دور جاؤ ہے آپ مطلب یعنی کہ جہاں ڈالر کا استعمال ہے مقامی لوگوں کے ہاتھ میں آپ اس کو روکیں کجا یہ کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کو چلے مطلب یعنی کہ ڈالر کے مسابی ہم چیزیں مسابی ہیں کرے جائے 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 بلکل ٹھیک ہے اچھا صرف یہ اپنا فیڈل بورڈ آف ریویو نے ایک جو ہے کمرشل اور انڈسٹریل بجلی کے کنیکشنز کے جو پچاس ہزار سے زیادہ بلز آئیں گے جن کے آ رہے ہیں کاروباری افراد کے ان کے اوپر جو ہے اب ان سے کچھ ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کی ٹیکس ریجسٹریشن کے لیے ان کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں مظلہ بجلی کے بل کی اماؤنٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک positive move ہے اس سے بھی پھر وہی بات آ جائے گی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے پچاس ہزار کا بل تو بڑا بہت بڑا ہے کسی کا پچاس ہزار کا بل ہو اور وہ ٹیکس آثورٹیز کے ساتھ ریجسٹر نہ ہو تو آپ کا بنتا ہے بنتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں سے withholding tax بھی آپ لیتے ہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جب withholding tax مل رہا ہے تو withholding tax والے سے تو ہر withholding ٹیکس والے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس with hold ہوا ہے آپ کیوں ٹیکس پیئر نہیں صحیح تو یہ سوال ویسے ہی بنتا ہے ویسے ہی بنتا ہے اب ویسے بھی پوچھنا چاہیے لیکن لیکن جو چیز زیادہ میں سمجھتا ہوں پریشان پریشانی کا باعث ہے جی اور وہی ان جو فرکشنز ہیں ان میں جھگڑوں کے اندر ایک اضافی قدم ہے وہ یہ کہ آپ مارکیٹس کے اندر جائیں گے اور پوچھیں گے کہ جناب یہ imported مال آپ کی پاس کیوں وہ ہاں جی وہ ایک دوسرا معاملہ بھی شروع ہوا ہے اس یہ آپ مجھے بتائیے کہ دیکھیں مطلب مال کی سمگلنگ تو چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس آپ بہت لیجے تو بیس پچیس ممبوں سے ہوتی ہے نا جی ذرائع سے ہوتی ہے آپ کو اسے جا کے پکڑنا چاہیے یا مطلب آپ فردن فردن مارکیٹوں میں جانگے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھیڑوں میں چھتے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینے کی بات ہاتھ دے رہے ہیں آپ اس مگلنگ روکیں جو روکنے کے طریقے کہیں کسی نے نہیں کہا کہ جناب اس مگلنگ اچھا اکت دکت چلیں آپ کر لیں لیکن آپ جب جائیں گے اور ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگیں گے تو جناب وہ سب کے سب ایک مجتمع ہوکے اجتماعی طور پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی طاقت زیادہ صحیح ہے بند کر دیں گے وہ اپنی دکانے آپ یہ چاہتے ہیں پوری کی پوری مارکیٹس بند ہو جائیں صحیح ہے تالے پڑ جائیں صحیح ہے پھر آپ بیٹھ جائیں گے پھر جب آپ ان کی طاقت دیں گے دیکھیں گے اور بطلب دیکھیں جی یہ تو بطلب political economy تو یہی ہے جس کی جتی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ معاملہ کرتا ہے صحیح تو میری گزارش یہ ہے کہ اس مگلنگ کا معاملہ ہے تو وہیں پر اٹیک ہونے چاہیے جہاں سے اس مگلنگ ہوتی ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ کہاں سے اس مگلنگ ہوتی ہے صحیح تو آپ مین مین جو چیز ہے اس کی طرف اس کی طرف رکھیں آہ بائیس لاکھ آہ نئے جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کی تعداد بتائی جاری ہے جو کہ تاریخ کی سب سے بڑی تعداد ایف وی آر کی طرف سے آہ یہ جو اصلاحات ہوئی ہیں ایف وی آر میں آپ کو لگ ہے کہ ابھی شروعات ایک حضر میں آپ کو دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے ہمارے آہ سامین اور ناظرین جو ہے سمجھیں سمجھیں دیکھیں یہ اس ٹیکسیئر کے لیے ہیں جو اصولاً تیس ستمبر اٹھارہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا ٹیک ہے اس میں توسی کرتے چلے آ رہے ہیں وقتاً فوقتاً آپ اور اس کو بالاخر آپ نے نو اگست دو ہزار انیس میں بند کیا ہے ٹیک ہے تو یہ معمول کا سال ہے ہی نہیں مزید اس میں دو ایمنسٹی سکیمز آئیں جی ٹیک ہے جی نہیں جولائی کے اندر جو یہ نہیں یہ تیس ستمبر کو ختم ہونے جائیے تھے نا اس میں وہ پوری پوری سکیم شامل پھر یہ اس میں نئی سکیم آگئی تو اس کے اندر ایک آہ غیر معمولی فائلنگ ہوئی تھی تو یہ ہو گیا پھر میں آپ کو اور بتاؤں مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی ادامہ کی حکایت ہے مطلب اس ٹھیک بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ جناب واہ 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 کیا ہو گیا یہ بھی مطلب جو ہے درست نہیں کیوں دو باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں اب تیسری بات سن لیں آپ یہ پچھلے سال ٹھیک ہے جی پچھلے سال ہمارا ٹیکس ریوینیو چھے سو عرب روپے سے کم رہا ہے اور پچھلے اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں اس وقت ارتس سو آہ آہ بیالیس ہوا تھا اور ارتس سو بیس ہے ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دو سالوں کے درمیان میں ٹیکس ریوینیو گر گیا تو اصل اچھائی بائیس ملین یعنی بائیس لاکھ اگر ٹیکس پیئر ہے ٹو پوائنٹ ٹو وہ تو یہ دیکھنے کی کہ وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں ٹیکس بھی دے رہے ہیں یا صرف فائلر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ریوینیو میں بھی کوئی امپیکٹ پڑھا ہے صرف بہت شکریہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کے اجازت دیجئے کچھ اچھی خبریں ہیں خوش ہونے کی کوشش کیجئے اور امید کیجئے کہ حالات جو ہیں معاشی طور پر اچھے ہوں اور خاص طور پر مہنگائی جو ہے وہ اس میں کمی نظر آئے اور اس میں کمی آئے اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے موسیقی